ایک باری سا بیگ اٹھا کر پہاڑوں پر چلنا پیر موننے کا خطرہ گرنے کا ڈر ٹینٹس میں انکمفرٹیبل ہو کر سونا بغیر کسی انٹرنٹ کے بھلا اس میں کیا ہی مزا آتا ہوگا رکھو میں دکھاتا ہوں صبح کے گیارہ بجے ہم نے گھٹیاں لے کے ٹریک کو شروع کیا اور بلیو می یہ اس ٹریک کی پہلی ویڈیو ہے جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ اس راستے کو لوکلز کے علاوہ کوئی بھی یوز نہیں کرتا بظاہر تو یہ صرف سات کلومیٹر کا راستہ ہے اور گوگل کے مطابق صرف دو کلومیٹر کا لیکن اسے تیہ کرنے میں کم سے کم بھی پانچ گھنٹے لگتے ہیں اور یہ میری زندگی کا سب سے مشکل ٹریک بھی تھا اس بات کا انتاظہ اب اس بات سے لگا لیں کہ زنیر کمپو نے یہاں پر آنے کے بعد بھی اس لے کر ٹریک شاردہ سے اوپر سرگن نالا کی طرف سے کیا خیر یہ راستہ شروع سے بہت زیادہ سٹیپ تھا جس کی گوائی آپ کو یہ بھائی بخوبی دیں گے ول اگلا چیلنج انگلیشنز کو پار کرنا تھا جن کے اوپر ہم اور نیچے پانی تھا اللہ اللہ کر کے یہاں سے گزرے تھے کہ آگے سارا پتھریلا راستہ شروع ہو گیا اب اگلا چیلنج اس گاٹی کو پار کرنا تھا خیر کسی طرح ٹاپ تک تو پہنچے لیکن پھر گائی نے نیچے کی طرف اشارہ کیا جو کہ شروع میں ٹھیک ہی تھا لیکن جیسے جیسے نیچے اتر رہے تھے راستہ بلکل ختم ہوتا جا رہا تھا اور یہاں پر آ کر احساس ہوا کہ آخر کیوں لوگ اس ٹیک کو یوز نہیں کرتے ول اب ہم آئی چکے تھے تو جانا تو تھائی چاہے آگے پھر سے گلیشرز ہی کیوں نہ ہوں لیکن اس بار ہم نے اس کا توڑ بھی نکال لیا تھا سمپلی برساتھی کو نیچے سے پکڑو اور جٹکوں کو اگنور کرتے ہوئے نیچے سے رکھتے جاؤ یہ ڈریک بے شک بہت مشکل ہے لیکن بہت یادکار بھی کیونکہ یہاں سے آگے یہ ولی آپ کا ویلکم ان خوبصور پھولوں سے کرتی ہے اور پھر کس کا من کرتا ہے انہیں چھوڑ کر جانے کا ول اس لیک کے چیلنجز ابھی تک بھی ختم نہیں ہوئے تھے کیونکہ ہمارے لیے اگلا مارکہ اس چٹانی سلوپ سے گزرنا تھا جہاں سے نیچے سیدھی یہ کھائی تھی اور شاید اس لیک تک جانے کا شارٹ کٹ راستہ بھی اس لیے بڑی عدیات سے گزرنا تھا سمہاو اسے پار کرنے کے بعد اب وقت تھا ایک چھوٹی سی بریکہ تاکہ اس خوبصورت منظر کو انجوائے کیے جائے اور کیمرہ میں کیپچر بھی اب منظر بہت ہی قریب آ چکی تھی ان نظارے بہت ہی خوبصورت ہوتے جا رہے تھے فائنلی ہم لوگ پہنچ چکے ہیں گھٹیاں لیک تک اور یقینا یہ سفر میری لائف کا سب سے یادکار سفر رہے گا کیونکہ اتنے ٹف ٹریک کے بعد آپ کو اگر ایسا نظارہ ملے تو ساری تھکن بالکل منٹو میں اتر جاتی ہے اور اگر ٹریک کی بات کرنے تو ہم اس پہاڑ سے ہوتے ہوئے یہ راستہ فالو کرتے ہوئے یہاں سے اتنے ٹف ٹریک کو کر کے فائنلی یہاں تک پہنچے ہیں اگر کوئی آنا چاہتا ہے گھوڑوں کے درو یا پھر اگر کوئی ٹریک کر کے آنا چاہتا ہے یہ ویو ورث اٹ ہے اور جب گلیشیرز کے ٹکڑے ایسے تیرتے ہوئے ملے تو انہیں ٹیسٹ بھی ضرور کرنا چاہیے آخر انہیں کے لئے تو اتنے دور تک آئے ہیں اب آپ کو پورے دن کی سمری اور اپنا ہونس ریویو دے دیتا ہوں اور پلیز کیمرامین کی پھولی اس سانس کو اگنور کیجئے گا اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت کیونکہ وقت رہتے اسی راستے کو فالو کرتے ہوئے دوبارہ کیم تک بھی جانا ہے ملتے ہیں اسی طرح کی کسی دوسری ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنوں کا خیار رکھیں see you in the next one life is enjoy